فَسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سوال کے اندر ماتھے پہ بندی پہننے اور پیر کے انگلیوں میں رنگ پہننے کے بارے میں مزید وضاحت طلب کی گئی ہے اس سے پہلے میں نے سوال کا جواب دیا تھا مزید وضاحت اس طرح ہے کہ ظاہر بات یہ دونوں چیزیں چاہے وہ ماتھی کی بندی ہو یا پیر کی رنگ ہو پیر کے انگلیوں کی رنگ ہو غیر مسلم عورتیں پہنتی ہیں ہندو عورتیں پہنتی ہیں اور ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں کی مشابہ سے منع کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہ کرتا ہے تو اسی میں سے ہے یہ حدیث ابو دعوت کے اندر ہے اور امام شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں غیر مسلموں کی مشابہ سے بچنا چاہیے خواہ وہ مشابہت ان کے کپڑے میں ہو ان کے زیورات کے پہننے میں ہو یا کسی اور چیز میں خورتیں کی مشابہ سے ہمیں ان سے بچنی چاہیے لیکن میری بہن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مشابہ جو مسلم معاشرے میں بھی عام ہو چکی ہے اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پر یہ برانیس جو ایک طرح کی ٹوپی ہوتی تھی پہلے یہ راہیبوں کی ہاں پہنا جاتا تھا دوسرے لوگ پہنتے تھے لیکن اسلام کے آنے سے پہلے ہی عرب میں یہ چیز عام ہو چکی تھی اور عرب بھی پہنتے تھے اس لئے اسلام نے اس کے پہننے کو جائز قرار دیا ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے یا وہ محرم نہیں حرام نہیں جیسے رشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لئے اب رشمی کوئی چیز ہو تو حرام تو جو چیز بنیادی طور پر ہمارے عقیدے سے جس کا تعلق نہیں ہے اور نہ وہ بنیادی طور پر حرام ہے اگر وہ مسلم معاشرے میں عام ہو چکی ہے تو بہرحال اس کو ہم پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اگر پیر کیرنگ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماتھے کی جو بندی پہنی جاتی ہے یہ مسلمان عورتوں کے اندر عام نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے غیر مسلم عورتیں ہی پہنتی ہیں اس لئے اس سے بچنا چاہیے لیکن جہاں تک رہی بات پیر کے رنگ کی تو میں دیکھتا ہوں شاید کچھ علاقوں میں مسلم خواتین بھی پہنتی ہیں تو اگر ایسی پہنتی ہے اور وہ عام ہو چکی ہے اور کسی اگر عورت کو ہم یہ دیکھیں کہ پیر میں جو ہے رنگ پہنے ہوئی ہے تو ہم یہ نہ ہمارے ذہن میں ہے کہ غیر مسلم ہی ہو سکتی ہے مسلمان نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس کو دیکھنے کے بعد آدمی یہ کہیں کہ یہ مسلمان نہیں غیر مسلم ہے یعنی اس قدر وہ چیز عام ہو جائے پہننے کی شکل میں جو مسلم اور غیر مسلم عورتیں سب پہنتی ہیں تو اس میں مشابہت نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر پینٹ شرٹ کا پہننا مردوں کے لئے یہ چیز اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ کسی پینٹ شرٹ والے کسی آدمی کو پینٹ شرٹ پہنے دیکھیں تمہیں نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے کہ یہ غیر مسلم ہے کیونکہ یہ چیز ہر ایک میں عام ہے تو یہ مشابہت نہیں ہے اسی طریقے سے ہم یہ کہیں گے اگر پیر کی رنگ پہننا پیر میں رنگ پہننا پیر کی انگلیوں میں رنگ کا پہننا مسلم خواتین اور غیر مسلم خواتین دونوں میں عام ہو چکی ہے اور کوئی دیکھنے والا اگر کسی عورت کو پیر میں رنگ پہنے ہوئے دیکھے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہی ہوگی تو پھر اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے یا جس معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں اس معاشرے کے اندر جو سر کی بندی ماتھے کی بندی ہوتی ہے مسلمان عورتیں نہیں پہنتی ہیں بلکہ جس عورت کو ہم بندی لگائے ہوئی ماتھے پہ دیکھتے ہیں ہم یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے اس لئے ہم کہیں گے ماتھے کی بندی پہننا بہرحال جائز نہیں ہے اس میں غیر مسلموں کی مشابہات ہیں کیونکہ کس معاشرے میں ماتھے کی بندی نہیں پہنی اب اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں ساری خواتین پہنتی ہیں اور ہمارے خیال سے ماتھے کی بندی پہننا کوئی مذہبی عقیدہ غیر مسلموں کا نہیں ہے تو ہمارے خیال سے واللہ عالم واللہ عالم اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر بھی مسلم خواتین کو اس سے بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ عموما جو ماتھے کی بندی پہنتی ہیں وہ غیر مسلم ہی عورتیں پہنتی ہیں اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کے توفیہ بخشے اور اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھے وصل اللہ علیہ نبی انا محمد